بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسوا جائیں گے ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا گھر میں تشریف لائے کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے پوچھا اے فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی کس کے لئے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا رو کر فرمانے لگی اے میرے پیارے شہر آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں میں نے پوچھا اے بابا جان آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں تو میرے پیارے بابا جان سرکار دو عالم نے فرمایا اے فاطمہ بیٹی میں تجھے تلاش کر رہا ہوں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے کہ آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے اے فاطمہ ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو میں اس تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا تب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرمانے لگی جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو تم نے بہت کام کر لیے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا رو کر فرمانے لگی اے میرے پیارے شہر آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں اور اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں میں آپ لوگوں کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دھولے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوند کر پیس کر کھلائے گا یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو تب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی ہیں اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں وہ دونوں اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتا چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا میرے بچوں کو کون روز سہلائے گا اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی رونے لگیں اور اپنے باپ اور ماں کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے اے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ خموش رہے اور پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے پیاری امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین پیارے نبی کریم سرکار دو عالم کی قبر پر چلے جاتے ہیں وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں تب اندر سے آواز آتی ہے اے میرے پیارے بچوں تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے لیکن آج اپنی ماں کو جی بر کے دیکھ لو آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر خوب روتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں اور بیبی فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی رو رہی ہیں امام حسن بھی رو رہے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہیں اتنے میں بیبی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے تین باتیں کہتی ہیں پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کتاہی کی ہو آپ کی خدمت میں کوئی بھی کتاہی کی ہو آپ کی نام فرمانی کی ہو یا آپ کا حکم نامانا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ رو کر کہتے ہیں اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ دوسری بات کہتی ہیں اے میرے پیارے شہود جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دے دیجئے گا ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی بی بی فاطمہ یہ بات کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بھولائیے گا یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دی میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے جب شام ہو جائے اندھیرہ ہو جائے آپ مجھے تب دفن کر دیجئے گا یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رونے لگتے ہیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی روتی ہیں امام حسن بھی روتے ہیں اور امام حسین بھی بہت زیادہ روتے ہیں ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب مارکست ہو رہی ہے ہمیشہ کے لئے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک اور بات کہتی ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا ہے اے فاطمہ سہری کر علی کے دستر خان بے اور افطاری کرنا میرے ساتھ اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن پہنایا جاتا ہے ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کندہ دیتے ہیں اور دوسری طرف سے حضرت امام حسن کندہ دیتے ہیں اور تب ہی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے تب ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لادلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے ایک طرف سے تم کا اندادو اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں مصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی رو رہے ہیں حضرت ابو ذر غفاری بھی رو رہے ہیں اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے قبر کھو دی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر پر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو رکھنا ہوتا ہے حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں اور ان کی داڑی بھیگ جاتی ہے ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا کبھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو دیکھتے ہیں کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں اے قبر کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے تب ہی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتے دار نہیں دیکھتی میں عمال دیکھتی ہوں یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھی کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بکشی بکشائی تھی اور وہ جنت کی ہروں کی سردار تھی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر گناہ سے پاک تھی یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہگار ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں دفنا دیا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے اور اپنی ماں کو یاد کرتے رہے وہ ہمارے پیارے نبی کا گرانہ تھا وہ تو بکشے ہوئے لوگ تھے جتنے بھی لوگ تھے جنت کے لوگوں کے سردار تھے نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی کہ کون سے عمال لے کر آئے ہو میرے پاس اللہ تبارک تارہ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین دوستو اگر آپ میری ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ